نمسکر دوستو سواگہ دیکھ و پھر سے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اور ایک نئے بلاغ میں تو آج دوستو میں آپ کو دکھانے والا ہوں پوروانچل کا سب سے بڑا مارکٹ جہاں پر آپ کو سوئی سے لے کر تلوار تک سب سستے داموں پر مل جائے گا اگر آپ دلی کے سروجنی مارکٹ نہیں جا سکتے ہیں تو آپ اس مارکٹ میں آکر اپنی جروت کی ہر چیزیں اکتم سستے دام پر کھری سکتے ہیں تو آئیے دوستو بیڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ میں دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ میرے ویڈیو کے نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ جائیں اور ویڈیو آپ کو اچھا لگے ویڈیو انفرمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا میں جس مارکٹ کے بات کر رہا ہوں دوستو بنارس کے لوگ اسے دالمنڈی کے نام سے جانتے ہیں اور دالمنڈی کے نام سے ہی بلاتے ہیں لیکن اس مارکٹ کا اوریجنل نام حکیم محمد جعفر مارگ ہے اور یہ مارکٹ دوستو ورارسی کینٹ سے ساڑھ تین کلومیٹر کے دوری پر استیت ہے اور یہ مارکٹ بینیا اور گرزاگر چورائے کے بیچ میں استیت ہے تو اگر آپ ورارسی کینٹ سے اس مارکٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ بینیا کے لیے بھی آٹو پکڑ سکتے ہیں یا گرزاگر چورائے کے لیے بھی آٹو لے سکتے ہیں دالمنڈی نام سن کر جرہ بھی بھرمیت مت ہوئے گا دوستو ایسا نہیں ہے کہ یہاں صرف دالچاول ہی ملتا ہے یہاں پہ آپ کے گھر کے جرورت کی سبھی چیزیں سبھی سامان بلکل سستے دام پر مل جاتی ہیں اور یہ مارکٹ پوروانچل کا سب سے بڑا مارکٹ ہے دوستو پوروانچل میں کوئی بھی تیوہار دالمنڈی کے گلیوں کے بینا پوری نہیں ہوتی ہے دوستو چاہے وہ دیوالی ہو اید ہو یا بکر اید ہو اس باجار کی خوبی یہ ہے دوستو کہ یہاں لاکھ روپے بھی کم پڑ جائیں اور سو روپے میں بھی کچھ بچ جائیں دالمنڈی پوروانچل کے لیے کسی دلی ممبئی کے باجار سے کم نہیں ہے دوستو سہر کے پیچھو بیچ بسا یہ باجار صبح گل جار ہونا شروع ہوتا ہے اور دیر راکھ تک دالمنڈی گلیاں یوں ہی روسن رہتی ہیں فینس لیول کپڑوں سے لے کر جویلری جوتے سینڈل کے انگینات آج تھائی دکانے ہیں یہاں اب وہ دور نہیں رہا لیکن ہاں پوروانچل کے سب سے بڑے سویوں کے مارکٹ کے نام سے بھی دالمنڈی بہت زیادہ مصہور تھا یہاں بارہوں مہینے سویہ ملتی رہتی تھی دوستو ممبائی کلکتہ جیسے سہرے کو لوگ یہاں آ کر سویہ لے کر جاتے تھے سویہ کے علاوہ ان دنوں عرب ایران امان کی رسیلے کھجور بھی ان گلیوں میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے دودھ فینی سے لے کر پا کر کھانی کا جائے کا ایک بار جبان کو لگ جائے تو بھولے نہیں بولتا ایسا نہیں کہ یہ نظرہ صرف رمجان کے دوران ہی دکھتا ہے تیوہار چاہے جو ہو گلیوں کے یہ باجار اس میں ہی رنگ جاتا ہے ہولی کا تیوہار ہو تو یہاں کون سا رنگ گلال نہیں ملتا کس برانڈ کی پیچھ کاری نہیں ملتی ہم فارنیسنگ سے لے کر لیٹسٹ فیسن کے کپڑوں کا پورا باجار دولھن کے ساتھ سنگار کاسمیٹک تک پروانچل کا سب سے بڑا کاسمیٹک باجار بھی ہے دال منڈی جتنی بھیڑ کسی مال یا سوپنگ کامپلیکس میں نہیں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ مہیلاو کی بھیڑ یہاں کے ہول سیل کاسمیٹک کے دکانوں پر ہوتی ہے کہ موبائل کے اور الیکٹرک گوڈز کا بھی یہ بڑا ہب ہے پوراںچل کا سب سے بڑا اور سستا مارکٹ ہونے کی وجہ سے ہی ان سکری گلیوں میں سال کے تین سو پیسر دن ایک جیسے ہی نجارہ رہتا ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو اور آگے دیکھتے ہیں موسیقی 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 تو ملتے ہیں دوستو آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمازکار